موسیقی بربریگ وہاں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا پہنچا اسے دیکھ کر پلاشی نام والدیتیوں میں دوڑو مارو کاتو اور فار ڈالو آدھی کی روپ میں مہان کولا حل مچ گیا حلہ سنکر انیک پرکار کے اشتر ششتر دھارن کیے نو کروڑ بھیانک دیتی جو دعویر بربریگ پر ٹوٹ پڑے اس پرکار کروڑو دیتیوں کو دیکھ کر گھٹو کچ پتر کروڑ سے جل اٹھا اس نے کنی کو پیرو سے کنی کو بھج دنڈوں سے اور کنی کو چھاتی سے دھکی سے مار مار کر شڑ بھر میں یہ ملوک پہنچا دیا ڈیتیوں کے مارے جانے پر واسو کی آدھی ناغ وہاں آئے اور نانا پرکار کے پریے بچنوں دوارہ سوہرد کی اسٹوٹی کرتے ہوئے بھولے بھیمی نندن آپ نے ناغوں کا بڑا بھاریک اپکار کیا ہے کیوں کہ آپ کے دوارہ یہ پلاشی نامک دیتے اپنے سیوک سہیت مارا گیا ویر اس دوراتما نے اپنے سیوک کی ساہتہ سے بھاتی بھاتی کے اپائے کر کے ہم لوگوں کو پیڑا دی ہے اور پاتال سے بھی نیچے کر دیا تھا آج آپ ہم ناغوں سے کوئی منووانچھتور مانگئے ہم سب آپ پر پرسن ہو کر وردینے کو اچھک ہیں بھر بھرک بھولے ناغ گھن یدی مجھے وردینہ چاہتے ہو تو میں یہی مانگتا ہوں کی وجہ سب پرکار کے بھگنوں سے مکت ہو کر سدھی کو پرابت کر لے تب ناغوں نے پرسن ہو کر کہا بہت اچھا ایسا ہی ہوگا بروریک ناغوں کو ویہدت پوری دے کر ان کے دوارا سمانیت ہو وہاں سے لوٹ گیا بل کے منوہر مارگ سے لوٹتے سمیں اس نے دیکھا کہ کلپ ورکش کے نیچے ایک سرورتن میلنگ ویراجمان ہے اس کا مہان پرکاس سب اور فیل رہا ہے تتھا بہت سی ناغ کنیا اس کا پوجن کر رہی ہے یہ سب دیکھ کر بروریک کو بڑا وشمہ ہوا اس نے ناغ کنیاوں سے پوچھا سوریہ اور اگنی کے سمان تیجسوی اس سیولنگ کی کس نے اسٹھاپنا کی ہے تتھا اس سیولنگ سے چاروں دشاؤں کی اور جو یہ مارگ ہیں ان کا بھی پریچھے دو ویر بروریک کا یہ وچن سن کر ناغ کنیاوں نے سکوچاتے ہوئے کہا سمپون ناغوں کے راجہ مہاتما شیس نے تپسیا کر کے یہاں اس مہالنگ کی اسٹھاپنا کی ہے اس کے درشن اسپرس دھیان اور پوجن سے یہ سب صدیوں کو دینے والا ہے اس لنگ سے پورو دشا کی اور جانے والا یہ مارگ بھولوک میں شریپ پربو تک چلا گیا ہے ناغ لوک سویدہ پوروک وہاں تک پہنچ سکے اس کے لئے الہ پتر ناغ نے اس مارگ کا نرمان کیا ہے دکشن سے جاننے والا یہ مارگ شپارک چھیتر میں پہنچتا ہے اسے کرکٹوک ناغ نے وہاں جاننے کے لئے بنوایا ہے پسچیم کا یہ مارگ اتیس سے پرکاشمان پرباستیرت کو جاتا ہے ایسے ایراغت نے ناغوں کی یاترہ کے لئے بنوایا ہے اسی پرکار اتر سے ہو کر نکلا ہوا یہ مارگ پرتوی پر کروچ چھیتر میں جاتا ہے مہاتما تکشک نے وہاں جاننے کے لئے یہ مارگ تیار کیا ہے لنگ سے اوپر کی اور جو مارگ جاتا ہے جس سے جاننے کے لئے آپ کھڑے ہیں یہ گپت چھیتر میں صد لنگ کے پاس گیا ہے یہ مارگ سوامی سکند نے اپنی شکتی کے پرہار سے بنایا ہے بیر یہ سب باتیں ہم نے بتا دی اب آپ ہمارا نیویدن سنیے پہلے تو یہ بتائیے کی آپ کون ہیں ابھی ابھی آپ دیتے کے پیچھے لگ گئے تھے اور اب اکیلے ہی لوٹ رہے ہیں اس کا کیا کارن ہے ہم سب آپ کی داسیا ہے اور پتی روپ میں آپ کا ورن کرتی ہیں آپ ہمارے ساتھ یہاں کے ویبد اسثانوں میں کریڈا کیجئے برورک نے کہا دیویوں میرا جنم کرو ونش میں ہوا ہے میں پانڈو نندن بھیم سین کا پوتر ہوں برورک میرا نام ہے میں اس دیتے کو مارنے کے لیے آیا تھا میں پاپی دیتے مارا گیا اتہ پرتھوی پر لوٹا جا رہا ہوں آپ لوگوں سے کس پرکار میرا کوئی پریوجن نہیں ہے کیونکہ میں نے صدا بھرمچاری رہنے کا برت لیا ہے جو کہہ کر برورک نے اس سیولنگ کا پوجن کیا اور ساشتان پرنام کیا پھر ان سب کنیاوں کے دیکھتے دیکھتے اوپر کے مارگ سے چل دیا بل سے باہر آ کر اس نے پور دشا کے مک کو پرکاشکت دیکھا پھر بڑے ہرش کے ساتھ بھے ویجے سے ملا اس سمیہ تک ویجے اپنا سب کارے پورا کر چکے تھے انہوں نے بروریک سے کہا بھریند تمہارے پرساد سے میں نے انپمپ شدی پرابت کی ہے تم دگھر کال تک جیو آنند کرو دان دو اور ویجے بنو اس لئے سادھو پرش سادھو کا ہی سنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ست پرشوں کا سنگ سب دوشوں کو دور کرنے کی دبا ہے میرے ہوم گنڈ میں سندھو کے سمان لال رنگ کا ساتھوک ایوام اتینت پویتر بھزم ہے اسے ہاتھ میں بھر کر لے لو یدھو بھومی میں اسے پہلے چھوڑ دینے پر شتر کے اس تھان پر مرتو بھی ہو ساکشات مرتو ہی شتر بن کر جائے تو اس کے شریر کو بھی یہ نشت کر دے گا اس پرکار شتر پر تمہیں سکھ پوروک بھی جے پرابت ہوگی بربریق بولا جو نشکام بھاو سے کسی کا اپکار کرتا ہے وہی سادھو کہلاتا ہے جو کسی وستو کی اچھا رکھ کر اپکار کرتا ہے اس کی سادھوطہ میں کون گھن ہے اتہ ہے یا بھسم کسی دوسرے کو دے دیجئے میرا اس سے کوئی پریوجن نہیں ہے میں تو کیول آپ کو پرشن مکھ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے سوا اور کچھ نہیں تدنتر دیویو سہیت دیو تاؤ نے ویجے کا سممان کر کے انہیں صدیشوری پردان کیا اور ان کا نام صدھ سین رکھا اس پرکار ویجے نے اتنت درلو صدھی پرابت کی ہے تک پچھات کچھ کال بیتنے پر پانڈو لوگ جوے میں ہار گئے اور بیبھن تیرتھوں میں گھومتے ہوئے اس شب تیرتھ میں اس نان کے لئے آئے وہاں چنڈی دیوی کا درشن کر کے مارگ کے تھکے ماندے ہونے کے کارن کہیں بیٹھ گئے پانچوں پانڈووں کے ساتھ دروپتی بھی تھی اس سمیں چنڈی کا گن بھی وہیں ویراج مان تھا بربریق نے وہاں پدھارے ہوئے پانڈو ویرو کو دیکھا پرنتو میں انہیں پیچانتا نہیں تھا پانڈو بھی اسے نہیں پیچانتے تھے کیونکہ جنم سے لے کر اب تک پانڈووں کے ساتھ اس کی بھیٹ نہیں ہوئی تھی اس پرکار پانڈووں نے اپنی گٹھری آدھی وہیں کھول دی اور پیاس سے پیڑت ہو کر جل کی اور دیکھا تب بھیم سین کنڈ میں پانی لینے کیلئے گھوسے اس سمیں یدشتر نے ان سے کہا بھیم سین تم کنڈ سے پانی نکال کر بھاری ہاتھ پیر دھولو اس کے بعد جل پینا انیتھا تمہیں بڑا دوش لگے گا بھیم سین کے نیتر پیاس سے بیاکل ہو رہے تھے انہوں نے یدشتر کی باتیں بینا سنے ہی جل پینے کی اچھا سے کنڈ میں پرویش کیا جل دیکھ کر انہوں نے وہیں پینے کا نشچہ کیا اور شدی کے لیے مکھ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھولے بھیم سین جب اس پرکار پیر دھولے تھے اس سمیں سہردے نے اوپر سے یہ ستی وچن کہا او درمتے تم یہ کیا کر رہے ہو تمہارا وچار تو بڑا پاپ پون ہے اہو تم دیوی کے کنڈ میں ہاتھ پیر مو دھو رہے ہو میں دیوی کو صدا اسی جل سے اسنان کراتا ہوں مل سے دوشیت جل کو تو منوشے بھی نہیں چھوٹے پھر دیوتا اس کا اسپرش کیسے کر سکتے ہیں جب تم اتنے بڑے موڑ ہو تب تیر تھو میں کیوں گھوم رہے ہو بھیم سین نے کہا کرور راکشس ادھم تو کیوں ایسی کٹھور باتیں کہتا ہے جل کا دوسرا اپیوگ ہی کیا ہے وہ پرانیوں کے بھوک کے لیے ہی تو ہے بڑے بڑے مونیشوروں نے بھی تیر تھو میں اسنان کا ویدھان کیا ہے انگوں کو دھونا ہی دھونا ہی تو اسنان کہا گیا ہے پھر تو میری نندہ کیوں کرتا ہے یدی اسنان اور انگ پرشالن نہ کیا جائے تو دھرماتما پرش کس کے لیے پورت اور دھرم کا انشتھان کرتے ہیں کیوں باوڑی کوپ اور تڑاگ آدھی بنواتے ہیں سوہردے بولا نسند ہے تمہارا ہے کتھن سکتے ہے کہ مکھے مکھے تیر تمہیں اسنان کرنا چاہیے ایسی بھدی ہے بھی پرانتو جو ندی آدھی چر تیرت ہے جن کے جل بہتی رہتے ہیں انہی میں بھیتر پرویس کر کے اسنان آدھی کرنا چاہیے کوپ سروور آدھی استھاور تیرتھوں میں تو بہار کھڑے ہو کر ہی اسنان آدھی کرنا اچھت ہے استھاور تیرتھوں میں بھی وہاں بھیتر پرویس کر کے اسنان کرنے کا ویدھان ہے جہاں بھکت پرس دیو کا اسنان کرانے کے لیے جلنہ لیتے ہو تتھا جو سروور دیو ستھان سے سو ہاتھ سے بھی ادھک دور بنایا گیا ہو اس کے بھیتر پرویس کرنے کا بھی یہ ایک کرم ہے کہ پہلے بہار ہی دونوں پیر دونوں ہاتھ دھوئیں پھر کن میں سنان کیا جائے انیتہ دوست بتا جاتا ہے کیا تم بھرمہ جی کا کہا ہوا شلوک نہیں سنا ہے جو جل میں ملمطر وشتھا کف تھوک اور کلہ چھوڑتے ہیں وہ بھرمہ تیاروں کے سمان ہیں اس لیے او دور چاری تم شیگر جل سے باہر نکال آؤ جید تمہاری اندری تمہارے کعبوں میں نہیں تو تم تیر تھو میں کس لیے گھومتے ہو نادان جس کے ہاتھ پیر اور من بھلی بھاتی سیم میں ہو اور جس کے دوارہ سمست کریائیں نربی کار بھاؤ سے کی جاتی ہو وہ تیر تھو کا فل پاتا ہے منوش پون نکرم کے دوارہ یدی دو گھڑی بھی جیویت بھیم سین بولے کون کی طرح تیری کائے کائے کی کرکش دھونی سے میرے تو کان بہرے ہو گئے ہیں اب تو اپنی اچھا کے انسار یا بلاب کر یا چنت کے مارے سوخ جا میں تو جل پی کر ہی رہوں گا سوہر دے نے کہا میں دھرم کی رکشہ کرنے چھتریوں کے کل میں اتفن ہوا ہوں اتا کسی پرکار بھی تمہیں پاپ نہیں کرنے دوں گا ہمارے اس کنڈ سے تو تم شیگری بہار نکل آؤ نہیں تو ان ایٹوں کے ٹکڑوں سے تمہارا مستق چور چور کر دوں گا یوں کہہ کر برباریک نے ایٹ اٹھا لیے اور بھیم کے مستق کو لکش کر کے فیق نہ آرم کیا بھیم سین اس کے پرہارو کو بچا کر اچھلے سروور سے باہر آگئے پھر تو دونوں بھینک کر پراکر می بیر ایک دوسرے کو گھڑکتے ہوئی آپس میں گتھ گئے دونوں ہی یود ویدیا میں پارنگت تھے اتھے اپنی بشال بھجاؤں سے یود کرنے لگے دو ہی گھڑی میں اس راکش کے سامنے پاندو بھیم سین دربل پڑنے لگے انت میں بربریق نے بھیم سین کو اٹھا لیا اور جل میں فیق نے کے لیے سموندر کی اور چل دیا سموندر کے کنارے پہنچ پر چھوڑ دو یہ تیرت یاتر کے پرسنگ سے اپنے بھائیو تتہ دروپتی کے ساتھ وچھرتے ہوئے اس تیرت میں بھی اس نان کرنے کے لیے آئے ہے اتھے تمہارے تمہارے دوارہ سروتھا سممان پانی کے یوگ ہیں بھگوان شنکر کا یہ وچن سن کر سہرد سہس بھیم سین کو چھوڑ کر ان کے چرنوں میں گر پڑا اور بول اٹھا ہائے مجھے دھکار ہے بڑے کشٹ کی بات ہے پتا مہا مجھے چھما کیجئے چھما کیجئے اسے اس پرکار شوک کرتے اور بار بار موہت دیکھ بھیم سین نے چھاتی سے لگا لیا اور اس نیہ سے مستق سون کر کہا بچ جن مکال سے ہی نہ تو ہم تم ہی پہچانتے ہیں نہ تم ہم کو گھٹو کچ ت تھا بھگوان شرکرشن سے یہ سندھ تھا ہے کہ تم اس تیرد میں نواز کرتے ہو کن تو یہ سب بات بھی ہمیں بھول گئی تھی کیونکہ جو لوگ انیک پرکار کی دکھوں سے دکھی اور موہیت ہوتے ہیں ان کی ساری اسم شکتی نشٹ ہو جاتی ہے اتہ ہم پر جو یہ دکھ آیا ہے وہ سب کال کی پریرنہ سے پرات ہوا ہے بیٹا تم شوک نہ کرو تمہارا اس میں تنک بھی دوش نہیں ہے کیونکہ کمارگ پر چلنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو چھ ترے کے لیے دن ڈین ہی ہے ساد چھتری کو اچیت ہے کی ید کمارگ پر چلے تو اپنی آدمہ کو بھی دن دیں پھر پتا مات سوہرد بھرات اور پتر آدھی کے لیے تو کہنا ہی کیا مجھے آج بڑا حرش پرابت ہوا ہے میں اور میرے پورو دھن لے جن کا پتر ایسا دھرم یگ اور دھرم پالک ہے تم بھر پانے کے یوگ ہو میرے تتھا دوسرے ست پرشو کے دوارہ پرشن سا پانے کے عدی کاری ہو اتا یہ شوک چھوڑ کر تمہیں سوست ہو جانا چاہیے نہیں پراب نہ تو آپ میری اور دیکھیں اور نہ پری اس پرش ہی کریں بھرم مر لوگ سب پاپ کا پراش چیت بتلاتے ہیں پرانتو جو پتا مات کا بھکت نہیں ہے اس کے ادھار کا کوئی اُپائے نہیں ہے اتھ جس شریر سے میں نے پتا محکوب پیڑا پوچ آئی ہے اس اپنے شریر کو آج میں محی ساغر سنگم میں تیاغ دوں گا جس سے انجن مومی بھی ایسا ہی پات کی نہ ہوں یوں کہ کر بلوان بربری کو اچھل کر سموندر کے بھیتر چلا گیا سموندر بھی یہ سوچ کر کاپ اٹھا کی میں کیسے اس کا بد کروں تدنتر سدھام بھی کا چار دشاؤں کی دیویاں ردر کے ساتھ وہاں آئی اور اسے ہردے سے لگا کر بولی بریندر انجانی میں کیا ہوئے پاپ سے دوست نہیں لگتا یہ بات شاستر میں بتائی گئی ہے اتہ تمہیں اس کے بپرت کوئی برتاو نہیں کرنا چاہیے دیکھو تمہارے پتا مہ بھی پتر پتر پکار تے ہوئے تمہارے پیچھے لگے ہوئے چلے آ رہے ہیں تمہاری مرت ہو جانے پر بی سوئے بھی پران تیاغ دینے کو اتسک ہیں ویر یدی اس سمیں تم شریر چھوڑو بھی تو بھی سین بھی شریر کو تیاغ دیں گے اس دشا میں تمہیں بڑا بھاری پاتک لگے گا اتھے ماں ماتے تم ایسا جان کر اپنے شریر کو دھارن کرو تھوڑے ہی سمیں دیو کی نندن شری کرشن کے ہاتھ سے تمہارے شریر کا ناش ہوگا ایسا بتایا جاتا ہے وطس وی ساکشات بھگوان بشنو ہے اور ان کے ہاتھ سے شریر کا ناش ہونا بہت اتھم مکتدائک ہے اس لئے تم اس سمیں کے پرتکش کرو اور ہماری بات مانو دیو کے ایسا کہنے پر برباریک اداس مند سے لوٹ آیا برباریک چند کا کارے کی سدھی کے لئے بڑا بھاری ید کرے گا اس لئے سنسار میں چند نام سے پر سمست وشوی کے لئے پوجنی ہوگا یوں کہہ کر وہاں آئی ہوئی سب دیویا انتر دھیان ہو گئی بھی برباریک کو ساتھ لے کر آئے اور ان پاندو سے بھی یہ سارا سم آچار کہہ سن آیا سن کر سب پاندو کو بڑا آس چریا ہوا سب نے بار بار اس کی پرشن سا کی اور آلت سے تیاغ کر ویدی کی انسار تیرت اسنان کیا برباریک کا ود تتھا اس کے پورو جنم کے ورطان کا ورنن اور گرنت کا اپسنگھار سوط جی کہتے ہیں تد انتر پاندو کے ونواز کا تیروا ورش بیتیت ہو جانے پر جب اپ لَو نام اشتھان میں سب راجہ یود کیلئے اکترت ہو گئے تب مہارت پاندو بھی یود کرنے کے لئے گرنت چھتر میں آ کر اشتت ہو گئے دریو دھن آد کورو بھی وہاں پہلے سے ہی ٹکے ہوئے تھی اس سمیہ دیس مجینے رتھیوں اور اتیتیو کی گڑنا کی تھی اس کا سم سم چار گپت چرو دو سن کر راجہ یود شتر نے اپنے پکش کے راجہوں کے بیچ بھگوان شریف کرش سے کہا دیو کے نندن پتام بشم نے رتھیوں اور اتیتیو کا ورنن کیا ہے اسے سن کر دریو دن نے اپنے پکش کے مہارتیوں سے پوچھا کہ کون ویر کتنے سم میں سینا سہیت پاندو کا ود کر سکتا ہے اس کے اتر میں پتام بشم تتھا کرپ اچارے نے ایک ماس میں ہم سب کو مارنے کی پرت گیا کی ہے درون اچارے نے پندرہ دنوں میں اشو اتھا مانے دس دن میں تتھا سدھا مجھے بہبیت کرنے والے کرن نے چھ دن میں سینا سہیت پاندو کو مارنے کی گھوش نا کی ہے اتھا یہی پرشن میں اپنے پکش کے مہارتیوں کے سامنے رکھتا ہوں کون کتنے سمیے سینا سہیت کو رو کو مار سکتا ہے راج یو کیونکہ ویجے اور پراجے میں پہلے سے کیا ہوا نشч جھوٹا ہوتا ہے آپ کے پکش میں بھی جو ویر راجہ ہیں وید کے لئے کمر کس کر رڑ بھومی میں ڈٹے ہوئے ہیں دیکھئے یہ نرش ریشت کال کے سمان دردرش ہے درپت ویرات کے سہدیو سات درج اور ویر چے کتان درش دھومن پتر سہیت مہا پر کرمی گھٹو کچ مہ دھنور دھر بھیم سین آدھی تتھا کبھی کسی سے پراست نہ ہو نے والے بھاگوان شری کرش یہ سب آپ کے پکش میں ہے میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے ایک ایک ویر ساری کورو سین کا سنگھار کر سکتا ہے ان کے ڈر سے کورو اس پرکار بھاگ کے جیسے سن س ڈرے ہوئی مرگ بوڑھے بھشم سے بوڑھے بابا درون اور کرپ سے تتھا اشو تھام سے اپنے کو کیا بھے ہے اتھو یدی چت کی کر سکتا ہوں ارجن کی یہ بات سن کر گھٹو کچ کے پتر نے ہستے ہوئے کہا مہاد من ارجن نے جو پرت جی کی ہے مجھے نہیں سہی جاتی کیونکہ ان کے دوارہ دوسرے ویروں پر مہن آکشی ہو رہا ہے اتھے ارجن اور شری کرشن سہی تو آپ سب لوگ چپ چاپ کھڑی رہی میں ایک ہی مورت میں بھیشم آدی سب کو یم لوگ میں پہنچ دوں گا میرے بھینکر دھنوش کو ان دونوں اکش تونیروں کو تتھا بھگوطی سدھام بکا کے دیئے ہوئے اس کھڑگ کو بھی آپ لوگ دیکھیں ایسی دیوی بستوے میرے پاس ہیں تب ہی میں اس پرکار سب کو جیتن کی بات کہتا ہوں بربری کا یو چن سن کر سب چھتری بڑے وسم کو پراب ہوئے ارجن نے بھی آکش شیپ کر کے لج جیت ہو شری کرشن کی اور دیکھا تب شری کرشن نے کہا پارت گھٹو تکچ کے اس پتر نے اپنی شکتی کے انروپ ہی بات کہی ہے اس کے وشے میں بڑی عدبود باتیں سنی جاتی ہیں پور بکال میں اس نے پات آل میں جا کر نو کروڑ پلا شی نامک دیت کو شن بھر میں موت کے گھاٹ اُتار دیا تھا تت پچ چاد یاد ویندر شرکشن نے گھٹوت کچ کے پتر سے کہا وط بھیشم درون کرپ اشو تھاما کرن اور دھویو دھن آدی مہارتیو کے دوارہ سرکشت کو رو سینا کو جس پر ویجی پانا مہادیو جی کے لیے بھی کٹھن ہے تم اتنا شیر کیسے مار سکتے ہو تمہارے پاس ایسا کون سا اُپائے ہے سمست پرانیو کے ادھیشور بھگوان واسود دیو کے اس پرکار پوچھنے پر سنگی کے سمان ورکش اس پربتکار شریر تثہ اتولیت بل سے سمپن ایو نان پرکار کے آبوشنوں سے بھیوشت بربرک نے ترنت ہی دھنوش چڑھایا اور اس پر مان سندھان کیا پھر اس بان کو اس نے لال رنگ کے بھسم سے بھر دیا اور کان تک خیچ کر چھوڑ دیا اس بان کے مخ سے جو بھسم اڑا وہ دونوں سیناؤ میں سینکوں کے مرم ستھلو پر گرا کے وال پانچ پانڈو کرپ اچار اور اشوت تھاما کے شریر سے اس کا اس پرش نہیں ہوا یہ کرم کر کے بربرک نے انہیں سب لوگوں سے کہا آپ لوگوں نے دیکھا اس کریا کے دوارہ میں نے مرنے والے ویروں کے مرم ستھان کا نیرکشن کیا ہے اب انہیں مرم ستھانوں میں دیوی کے دیئے ہوئے تکشن اور اموہگ بان ماروں جن سے یہ سب یو دھا شر بھر میں مرد کو پراب ہو جائیں گے آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے دھرم کی سوگند ہے کدا پی شست گھین نہ کریں میں دو ہی گھڑی میں ان سب شتروں کو تیکھے بانوں سے مار گراؤں گا یہ سن کر یو دیشتر آدھی کے چت میں بڑا بسم ہوا وے سب لوگ بربرک کو سادھ دینے لگے جس سے مہان کولا حل چھا گیا بربرک نے جو ہی اپیوکت بات کہی تو ہی شریف کرشن نے کوپیت ہو کر اپنے تیخ چکر سے بربرک کا مستق کا ٹ گرائی یہ دیکھ سب کو بڑا سب ایک دوسرے سے کہنے لگے اہو یہ کیا ہوا گھٹو کچ کا پتر کیسے مارا گیا پاندو بھی ان سب راجاؤں کے ساتھ آسو بہانے لگے گھٹو کچ تو ہا پتر ہا پتر کہتا ہوا شوک سے مرشت ہو کر گر پڑا اسی سمی سدھم بی کا آدھی چودھا دیویاں وہاں آ پہنچی شری چند کا نے گھٹو تکچ کو سنت آو نہ دے کر اچ سور سے کہا سب راجاؤ سنے ویدی تاتما بھگوان شریف کرشن نے مہ بھلی بر بھر اک بھد کس کارن سے کیا ہے یہ میں بتلاتی ہوں پور کال کی بات ہے میر بھار سے پیلت ہوئی یہ پرتوی وہاں گئی اور سب دیوتاوں سے بولی آپ لوگ میرا بھار اتارے تب بھرمہ جی نے بھگوان مشنو سے کہا بھگوان آپ میری پراتھنا سنے آپ ہی پرتوی کا بھار اتارے اس کارے میں دیوتا آپ کا انسرن کریں گے تب بھگوان مشنو نے تث کہ کر بھرمہ جی کی پراتھنا سوکار کر لی اسی سمیں سوری ورچہ نام کو یکش راج نے اپنی بھوزا اوپر اٹھا کر کہا آپ لوگ میرے رہتے ہوئے منوش لوگ میں کیوں جنم دھارن کرتے ہو میں اکیلا ہی اوطار لے کر پرتوی کے بھار بھوٹ سب دیتیوں کا سنگھار کروں گا سوری ورچہ کے ایسا کہنے پر بھرمہ جی کوپیت ہو کر بھولے در مطے پرتوی کا یہ مہان بھار سمجھت دیوتاو کے لیے بھی دوسر ہے اسے تو مہو بش کیون اپنے ہی دوارہ ساد بت بطلاتا ہے مور پرتوی کا بھار اتار تی سمجھ جب یود کا آرم ہوگا اس سمجھ شریف کرشن کے ہاتھ سے تیرے شریف کا ناش ہوگا اس میں سنش نہیں ہے بھرمہ جی کے دوارہ ایسا شاپ پرابت ہونے پر سور ور چان بھاگوان وشنو سے یہ یا چنا بھاگوان یدی اس پرکار میرے شریف کا ناش ہونے والا ہے تو میں ایک پراتھ نہ کرتا ہوں جنم سے ہی مجھے ایسی بدھی دیجئے جو سب ارثوں کو صید کرنے والی ہو یہ سن کر بھاگوان وشنو نے دیو سبح میں کہا ایسا ہی ہوگا دیو یا تمہارے مستق کی پوجہ کریں گی تم پوجہ ہو جاؤ گے بھاگوان کے ایسا کہنے پر سوری ورچہ تتھا آپ سب دیوتا بھی اس پرتھوی پر عوط ہوئے سوری ورچ یہ گٹو تک کا پتر تھا جو مارا گیا ہے اتہ سمست راجاؤ کو شری کرشن میں دوست نہیں دیکھنا چاہیے شری بھاگوان بولے راجاؤ دیوی نے جو کچھ کہا ہے وہ نسندھ ویسا ہی ہے میں نے دیو سمانج میں سوری ورچ کو جو ور دیا تھا اس کا اس من کر کے ہی گوپت چھتر میں دیوی کی آراد نہ کرنے کے لیے میں نے اس نیوکت کر دیا تھا راجاؤ سے ایسا کہہ کر بھاگوان شری کرشن پھر چند دیوی یہ بھکت کا مستق ہے اسے امرت سے سیچو اور راہو کے سر کی بھا تی اجر امر بنا دو دیوی نے ویسا ہی کیا جیویت ہونے پر اس مستق نے بھاگوان شری کرشن کو پرنام کیا اور کہا میں ید دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے انمتی ملے تب بھاگوان شری کرشن نے میگ کے سمان گم بھاگوان میں کہا وچ جب تک یہ پرت وی نقش چندر ما تک سور رہ گے تب تک تم سب لوگوں کے دوارا پو جنے ہو گے اب تم اس پروت بھاگوان واسود دیو کے ایسا کہنے پر سمست دیویاں آکاس میں جا کر انتر دھیان ہو گئی بربری کا مستق پروت کے شکھر پر اس کا شریر زمین پر تھا اس کا ی تھا ویدھی سنسکار کر دیا گیا مستق کا کوئی سنسکار نہیں ہوا تک پچ چاہت کورب اور یدھ میں دروڑ اور کرڑ آدی سب ویر مارے گئے اٹھارا دنوں بعد نیردی دوریو دھن بھی مارا گیا تب اپنے بندھو باندھو کے بیچ میں دھرم راج یدھیشتر نے بھاگوان شری گووین سے کہا پورو شتم اس مہان سنگرام ساگر سے آپ نہیں ہم لوگ کو پار اتارا ہے ناد ہے ہرے ہے پورو شتم آپ کو نمسکار ہے بھی مسین بھوت بھولے تھے انہیں دھرم راج کی یہ بات کچھ بھاری لگی اور انہوں نے تنک اے سہی شنطہ کے ساتھ یدھیشتر سے کہا راج دھرد راشت کے پتر کو مارنے والا تو یہ میں بھیم ہوں آپ میرا ترس کار کر کے پرشت تم کہ کر کر اتنی بڑھائی کیوں کر